جی اسلام علیکم کیفیٹ آج کے پریکٹس سیشن کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر ہمارا نائنٹی سکس اور آج کے لیکچر میں کیا کریں گے ہم چپٹر نائنٹین رسک آف راٹ کو ڈسکس کریں گے ہمارے سامنے ڈیفرنٹ کیس سٹڈیز آئیں گی ان کیس سٹڈیز میں سے ہم نے فیکٹس کا انیلیسز کر کے تو اندازہ لگانا ہے کہ اس میں رسک آف راڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے فیکٹرز رسک آف راڈ کو انکریز کرتے ہیں کون کون سے فیکٹرز کون کون سی ایسی انفرمیشن ہے جس سے رسک آف راڈ انکریز ہوگا جیسے ہم نے چپٹر ٹو میں سٹڈی کیا تھا نا کون کون سی انفرمیشن ہے جس سے رسک آف راڈ انکریز ہوگا اسی طرح اس سیپٹر میں ہم سٹیڈی کریں گے وہ کون کون سی انفرمیشن ہے جسے رسک و فراڈ انکریز ہوگا بلکل ڈیریکٹ کے سٹیڈی پہ چلنے سے پہلے جیسا ہمارا کلاس میں اگری ہوا تھا کہ ہم پہلے فراڈ اس فیکٹر کو ڈسکس کر لیں گے تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو پتہ چل جائے آگے کے سٹیڈی میں کون کون سے فیکٹرز وہ رسک کے طور پہ رسک و فراڈ کے طور پہ پوچھ سکتا ہے تو اس کو اکٹھا کر کے یہ لسٹ سٹینڈرڈ نے بھی دیا ہے چونکہ اسی لسٹ میں سے آئی کیاب کیس سٹیڈیز پوچھتا ہے اس لیے ہم نے اس لسٹ کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے اگر آپ آئی کیاب کی بک دیکھیں گے تو اس میں بھی تقریباً اسی طرح لسٹ ہے کچھ تھوڑی چیزیں آگے بچھے ہوں گی اوپر نیچے ہوں گی کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا ایکزیب پوائنٹ افو سے جو زیادہ اہم فیکٹرز ہیں ان کو ٹاپ پہ لے تو یہ ہے فراڈ ڈس فیکٹرز اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے پہلے بتائیے یہ فراڈ ڈس فیکٹرز ہے کیا ایسے فیکٹرز ایسی انفرمیشن جس سے رسک و فراڈ انکریز ہوگا ان میں سے جو بھی انفرمیشن ہے اگر کسی بھی کیس سٹیڈی میں ہمارے سامنے آ جائے تو فوراں کلک ہو جائے یہ رسک و فراڈ ہے پہلی چیز آپ نوٹ کیجئے اس نے ہمارے ان فیکٹرز کو دو بڑے حصوں میں کلاسیفائی کیا ہے کن میں میس اپروپریشن آف ایسٹرز میں اور فراڈلی فنانچے ریپورٹنگ میں کیونکہ دو طرح کے فراڈ ہوتے ہیں آپ خود بتائیے دونوں طرح کے فراڈ کے فیکٹرز ایک جیسے ہونے چاہیے کہ دونوں کی نیچر ڈیفرنٹ ہے ایک ایسٹر سے ریلیٹ کرتا ہے ایک فینانچل سٹیٹمنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے تو دونوں کے فیکٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ یا کم از کم زیادہ تر فیکٹرز ڈیفرنٹ ہونے چاہیے اس لئے اس نے جتنے بھی فراڈیس فیکٹرنگ کو دو حصوں میں کلاسیفائی کیا کن دو حصوں میں میس اپروپریشن اس کے بعد ہر ایک کو فردر تین حصوں میں کلاسیفائی کیا ہر ایک کو فردر تین حصوں میں کلاسیفائی کیا انسینٹیو اور پریشر اس کے بعد اپرچونٹیز اس کے بعد ایٹیچوڈ یا ریشنریزیشن اچھا یہ تین فیکٹرز کیا ہے ان کو سمجھ لیجیے انسینٹیو اور پریشر دیکھیں دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا نا کوئی بھی کام وہ بغیر کسی پرپس کے نہیں کرتا بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے ہمارے ہر ایکٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرپس ضرور ہوتا ہے اسی طرح جو بنا فراد کرے گا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی پرپس ضرور ہوگا وہ پرپس ہو سکتا ہے اس کا پرپس ہو ایاشی کرنا وہ ہوس انسینٹیو کہ نئی گاڑی خریدنی ہے بڑا گھر خریدنے اور ہو سکتا ہے اس کا جو پرپس ہے وہ کوئی مجبوری ہو کہ جیسے گھر میں کوئی فیملی میمبر سخت بیمار ہے اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہے اور آفیس میں سی ایف او سے اپلیکیشن بے جی لون کی ایڈوانس اگینس سیلی کی اور اس نے ریجیٹ کر دی تو پرپس کچھ بھی ہو سکتا ہے انسینٹیو بھی اور پریشر بھی انسینٹیو سے مراد کیا ہے ایاشی کرنی ہے بینیفیٹس پریشر سے مراد کیا ہے کوئی مجبوری لیکن دونوں ہی ہم ہمارے لیے ایز ایڈیٹر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کو ہم انسینٹیو اور پریشر کلاسیفائی کریں گے یہ بیسکلی موٹیو ہے جب کوئی بندہ کوئی فراد کرتا ہے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی موٹیو اور کہانی یہی موٹیو سے سٹارڈ ہوتی ہے اگر ہم سی ایف او کے کو کہہ دے کہ آپ کو پروفٹ کا ٹین پرسنڈ بونس ملے گا تو یہ اس کے لئے موٹیو ہو گیا کہ بونس حاصل کرنے کے لیے پروفٹ کو اوبرشیٹ کرنے کی کوشش کرے گا پہلا ہے موٹ اچھا صرف موٹیو ہونا کافی نہیں ہے صرف موٹیو ہونا کافی نہیں انسینٹیو یا پریشر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ موقع بھی ملنا میں فراد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نئی گاڑی لینا چاہتا ہوں میری یہ ڈیزائر کافی نہیں ہے مجھے فراد کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے فراد کرنے کا موقع مجھے کب ملے گا جب میرے سامنے سے کیش گزرے گا مجھے آتا جاتا کیش نظر آئے گا جب میرے انڈر انیوینٹری ہوگی یا جب مجھے پتا ہوگا کہ اس جگہ کے انٹرنل کنٹرولز ویک ہیں تو مجھے موقع ملے گا چھوڑی مجھے پتا چلے گا ہاں سی سی ٹی کی کاملہ حراب ہوا تین چار دن سے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا آج موقع ہے جب مجھے پتا چلے گا کنٹرولز ویک ہے پاسورٹ نہیں لگائے گئے کمپیوٹرز کو اوپن رکھا گیا ہے میں ڈیٹا جو نہیں کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے کہانی شروع کہاں سے ایک فراڈ کرنے کے لئے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے موڈیم دوسری چیز کیا ضروری ہے اپنے موقع ہونا تیسری چیز جو نارملی ہوتی ہے وہ ہے ایٹیچوڈ یا ریشنلائزیشن ایٹیچوڈ یا ریشنلائزیشن ٹھیک ہے لوگوں کا رویہ ایٹیچوڈ رویہ اور ریشنلائزیشن اس کو میں صرف اپنے سلیبس کی حد تک ڈسکس کرتا ہوں ایٹیچوڈ یا ریشنلائزیشن کا مطلب وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جس جگہ پہ فراڈ ہوتا ہے جس کمپنی میں فراڈ ہوتا ہے وہاں پہ ایمپلائز اور منیجمنٹ کا رویہ بیہیوئیر ایٹیچوڈ اچھا نہیں ہوتا اچھا ہوتا تو فراڈ نہ ہوتا اچھا نہیں ہوتا آپس میں ایمپلائز کا اور منیجمنٹ جیسے اگر کسی جگہ پہ ایمپلائز کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹا جاتا ہے ان کی کلاس لی جاتی ہے ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے ایمپلائز کو خطرہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کب نوکری سے جواب میں ڈاؤن سائزنگ شروع ہوئی ہے دو لوگوں نے کٹھے ارکنیزیشن کو جائن کیا تھا سال بعد اے کی پرموشن ہوگی دوسرا اسی جگہ پہ ہے یہ جو اس طرح کے رویوتی آرگنیزیشن میں ان سے فراد کا ریسک بڑھتا ہے جیسے کہ ایک امدی میں مینجر جو ہے وہ بڑا سخت رویہ رکھتا ہے ایمپلائز کے ساتھ ایمپلائز کی بات نہیں سنتا ٹھیک ہے پالیسیز بہت سخت ہیں تو اس میں ایمپلائز جو ہوتا ہے نارملی وہ اپنے آپ ڈسکنفرٹ فیل کرتے ہیں ایمپلائز کو جب لگے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تو پھر بدلے میں بھی اس کا وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو تیسرا فیکٹر ہے ایٹیچیوڈ یا ریسنلائزیشن یعنی کسی بھی آرگنیزیشن میں فراد ہوگا نا اس میں آپ کو تین چیزیں نظر آئیں گی پہلا کوئی نہ کوئی انسانٹیو یا پریشر ہوگا جس کی وجہ سے اس بندے نے فراد کیا جس نے بھی فراد کیا دوسرا پرشنیٹی اس بندے کا کوئی لوگا بھی ملا ہوگا اور تیسرا ایٹیچیوڈ یا ریسنلائزیشن کہ اس آرگنیزیشن میں ایمپلائز کا مینیجمنٹ کا بھیہیوئر اچھا نہیں ہوگا اس نے ان فرادیس فیکٹر کو میس اپروپییشن آف ایسٹ کے فرادیس فیکٹر کو بھی نہیں تین حصوں میں کلاسیفائی کیا ہے انسانٹیو یا پریشر اپرشنٹیز ایٹیچیوڈ یا ریسنلائزیشن اور فرادیس فینینچل ریپورٹننگ کے فیکٹرز کو بھی انہی تین حصوں میں کلاسیفائی کیا ہے اب ان کو ذرا تھوڑا سمجھتے ہیں پہلا ایک ایک دو دو ایگزیمپل کے ساتھ پہلے میں کلاسیفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لوں پہلی ایگزیمپل کیا ہے مس اپروپییشن آف ایسٹ نے پرسنل فینینچل اوبلیگیشن یعنی کوئی بندہ ایسا ہے وہ انڈر فینینچل اوبلیگیشن اس کی فینینچل کنڈیشن بڑی پور ہے اس نے لوگوں سے ادھار لیا ہے واپس نہیں کر پا رہا اس کے مالی حالات بہت حراب ہے بچے کی فیز جمع کروانی ہے اس کے لئے پیسے نہیں ہے بی بی ہاؤسپنل میں ایڈمنٹ ہے اس کا علاج کروانے کے لئے اوپریشن کروانے کے لئے پیسے نہیں اس طرح کی اور بھی فینینچل اوبلیگیشن ہو سکتی ہے بینک میں کس طرح جمع کروانی ہے کوئی بھی لون لیا ہوگا اس کو ریپے کرنے کے لئے پیسے نہیں پرسنل فینینچل اوبلیگیشن اس میں وہ بندہ بتائیے کیا کرے گا کیا وہ میس اپروپییشن اور فیسٹ کرے گا فراڈنل فینینچل بوٹنگ وہ ایپلائی ہے وہ ایسٹس کو دائم بائی کرنے کی کوشش کرے گا اب یہ بندہ جو انڈر فینینچل اوبلیگیشن ہے فراڈ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے اسے اپرچنٹی بھی ہونے چاہتا ہے اپرچنٹی کیا ہے یہ ہے کیشئر یہ ہے انوینٹری مینجر اگر یہ کیشئر ہے اس کے ہاتھ سے سارا کیش جاتا ہے کیشئر سیف کرنے کی ذمہ داری اس کے پاس ہے یہ انوینٹری مینجر ہے انوینٹری کی کسٹڈی اس کے پاس ہے اب بتائیے اپرچنٹی بھی ہے کے نہیں یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا ایکزیسٹنس اور پریشیس انڈ موویبل آئیٹم فار ایجامپل کیشئر انوینٹری اور پھر اسے یہ بھی پتا چلے کہ میرے پاس کیش ہوتا ہے انوینٹری کیش ہے کئی کئی مہینوں تک کوئی بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ نہیں بلاتا کئی کئی مہینوں تک انوینٹری کا کاؤنٹ ہی نہیں کوئی کرتا تو یہ سوچے گا ہے اگر اچھا میں دو تین مہینوں کے لیے کیش کو دہن بھائی کر بھی دوں یا انوینٹری کو بیج بھی دوں تو کسی کو پتا نہیں چلے گا بعد میں جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں پورے کر دوں گا جو پیسے کبھی نہیں آتے یہ سوچ کے جب انٹرنل کنٹرولز بھی بیک ہیں انٹرنل کنٹرولز تو بتائیے اس کے لیے موقع ہے کہ نہیں فراڈ کرنے کا دیکھو موقع ہے اپرچونٹی پھر اس کے بعد ایٹیچوڈ یا ریشنلیزیشن ایٹیچوڈ یا ریشنلیزیشن کہ طوللنس ایک 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 ایسیمپل دے رہا طوللنس ان پیٹی تھا اس نے پہلے تھوڑے سے پیسے چُرائے ہزار رویہ پانسو رویہ پتہ چلا سی ایف او اس نے پہلے ہزار پانسو کیا چیز ہے اس سے بلا گئے گا کیوں چھوٹی سی ماؤنٹ اس لیے ماف کر رہا ہوں ہزار پانسو چوری نہ کرنا اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ چھوڑے کیونکہ ہم نے پڑے جو فراڈ ہے نا وہ کوالیٹیٹیو بیسیز میں میڈیریل ہوتا ہے اگر آپ اس کو چھوٹا فراڈ فراڈ کو چھوٹا سمجھ کے ٹولیڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اس سے موقع دے رہے ہیں وہ بڑا فراڈ کریں اور یہ فراڈ کرنے والے پہلے چھوٹے چھوٹے فراڈ سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہم ایسے پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں تو اگر سی ایف او کا بہیوئر یہ ہو بہیوئر ہے کہ چھوٹے موٹے فراڈ کو ماف کر دیتا ہے تو اچھا انسان ہوا نا ماف کر دینا اچھی بات ہے فراڈ کرنے والے تو ماف کرنا اچھی بات نہیں ہے اس کے تو ہاتھ کاٹ دینے چاہیے فراڈ کرنے ماف کرنا اچھی بات نہیں ہے اسی طرح پھر اس کے بعد بہیوئر انڈیکیٹنگ ڈس سیٹسفیکشن اور ڈس پلیئر ویڈ ایڈی کیا کہنا چاہ رہا ہے امپلائیز ایڈیڈی سے ہوش نہیں ہے اس کی پولیسی سے ہوش نہیں ہے کیس سیڈی میں کرتے ہیں کی انفرمیشن آپ کو دے دے کہ کوئی ایسی پولیسی ہے جس کی وجہ سے جو ایمپلائیز ہے ان میں ڈسٹرابنس کریئٹ ہو رہی ہے پیارے بھائی یہ سون ڈس سیٹسفیکشن ہے ڈس پلیئر ہے ویڈ ایڈیڈی تو اس میں اس کو فراڈ کس میں ایک میڑا ایک میڑا ایک میڑا ایک میڑا دنوں کلیر ہو گئی ہیں آپ کو ایک بہت نے آپ کو بتائی کس کی میڑا دوسری اپرچونٹی ایڈیڈیڈیڈ اسی طرح اب ایک ایگزیمپل ہم فراڈ لینکس ریپورٹنگ کی بھی ایک ایک دو دو ایگزیمپل ڈسکس کر لیتے ہیں کنسپٹ کلیر رکھنے کے لیے ہاں گیرے ہیں اسی طرح ایگزیمپل سنیے فراڈ ایسی 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 ایسے ایسی جو کہ ہمیں پتا چلیں گے کہ کسی کلائنٹ میں کسی سوال میں موجود ہے ہمارا ریس کو فراڈ بڑھ جائے گا فراڈ ڈس فیکٹر کو دو بڑے حصوں میں کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ کون کون سے میس اپروپیشن آف ایسر اور فراڈلنڈ فنانش ریپورٹنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ فراڈلنڈ فنانش ریپورٹنگ اس کو سمجھنے جا رہے ہیں فراڈلنڈ فنانش ریپورٹنگ کو آگے فردر تین کٹیگریز میں کلاسیفائی کیا گیا ہے کس کس میں انسینٹیوار پریشر اپرسونٹیز ایٹیچوڈ ریشنلائزیشن تین انسینٹیوار پریشر کا مطلب کیا ہے انسینٹیوار پریشر کا لالچ یا مجبوری لالچ یا مجبوری ہونا جس کی وجہ سے وہ فراڈ کر رہا ہے اچھا اس کی کیا ایکزیمپل ہے مینجیمنٹس بونسز ویسٹ اون فنانشل پرفورمنس کیا مطلب کیا کہہ رہا ہے مینجیمنٹس بونسز بیسٹ اون فنانشل پرفورمنس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مینجیمنٹ فنانشل پرفورمنس اچھی دکھائے گی فنانشل پرفورمنس مطلب پروفیٹ اچھا اس کو بونس ملے گا اگر یہ کیا دیا جائے تو مینجیمنٹ کی کوشش کیا ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو کہا جائے کلاس میں آئیں گے تو چائے بسکٹ ملیں گے ڈیلی آئیں گے اور اگر آپ کو کہا جائے سنڈے والے دن کو کھانے شانے کا انتظام بھی ہوگا بریانی کا بھی ہوگا تو پھر ساتھ میں ہاں اب فلیڈ میں دوسرے لوگوں کو بھی لے آئیں گے جس نے آڈٹ نے بھی پڑھنا سا ہے کہ یار آج آڈٹ پڑھ لے ریس کو فراد ہے نا اسی سے کہا کیوں انسینٹیو ہے انسینٹیو ہے اسی وجہ سے cfo کا بھی جب پتا چلے گا profit show کروا رہا ہوں میں تو مجھے bonus ملے گا کیا کرے گا وہ یہ کونس ایک زیمپل ہو گئی انسینٹ ہے پھر آگے لیکن اتنا ہونا کافی نہیں ہے موقع بھی تو ہونا چاہیے موقع بھی تو ہونا چاہیے اپورچنٹی کیا ہے ڈیفیشنسیز انٹران کنٹرول انٹران کنٹرول ڈیفیشنڈ ہے سیلز کو سیلز کو کوئی کریڈی ڈیپارٹمنٹ اپپروو نہیں کرتا جتنی مرزی سیل کرنے ہونا اس کے لئے کسی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے کوئی اپروول نہیں ہوتی کرایڈیٹ سیل سے پہلے کسی کو ادھار سیل کرنے سے پہلے کسی کی اپروول ہونی چاہیے نا کسی دیپارٹمنٹ کی کہ بھئی اس کو سیل کریں بندہ چیک کر لو اس کو اس قابل بھی ہے کہ نہیں کہ پیسے واپس کرے گا کنٹرولز ویک ہے یا سگنیفیکنٹ ریلیٹڈ پارٹی یہ بھی ایک موقع ہے کیا سگنیفیکنٹ ریلیٹڈ پارٹی اس کا ہونا ہمارے لیے ایک اپرشنٹی کیوں ہے کیونکہ ان کے ساتھ مل کے ہم فراد کر سکتے ہیں ریلیٹڈ پارٹی ہمارے ساتھ فراد کرنے کے لیے بڑی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں ہماری بات مان لیتی ہے کیوں ریلیٹڈ پارٹی جوئی تو ریلیٹڈ پارٹی کی ہونا پرشنٹی ہے کے نہیں انٹرنل کنٹرول کا ویک ہونا فراد کرنے کے لیے پرشنٹی ہے کے نہیں بلکل ہے پھر اس کے بعد ایٹیچوڈ یا ریشنلائزیشن کے بہیوئیرل ایشوز کیا ہوتے ہیں جس جگہ پر فراد ہو رہا ہوتا ہے لوگ کیسے لیک آف انٹیگریٹی ان مینجمنٹ جس جگہ پر فراد لینچے رپورٹنگ ہوتی ہے اس جگہ کی مینجمنٹ اتنے انیسٹ نہیں ہوا کرتی جس جگہ پر وہ خود بھی لیک آف انٹیگریٹی ان مینجمنٹ جس مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو پتا چلے پاسٹ میں لیگل ایکوئرمنٹس کی وائلیشن کر رہی ہے پاسٹ میں بھی فراد لینٹ ایکٹیوز میں انوالف ہے اس کا بہیوئیر یایس ہے اس کا ایٹیچوڈ یایس ہے تو جو بندہ جھوڑ بولنے کا عادی ہو اس سال بھی جھوڑ بولنے کا جو پاسٹ میں فراد کرنے کا عادی ہو یہ اس کا بہیوئیر ہے ایٹیچوڈ ہے رویہ ہے اس کا بھئی کلیر ہوئی ہے بات اچھا میں نے جتنی ایک ایک دو دو ایکزیمپل ہر کٹیگریٹی میں سے اٹھا ایکزیمپل سمجھ آئی کہ نہیں ہے پکی بات ہے اب آپ کے لیے ہے ایک گوڈ نیوز آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ ڈبے ہی ڈبے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ لسٹ ہیں آگے بھی دیکھیں سرکنسٹینسیز انڈیکیٹنگ پوسیبلیٹی آف راڈ اتنی بڑی لسٹ ہم کیسے یاد کریں گے کلاسیفیکیشن کا یاد ہی نہیں کرنے ساری یاد نہیں کرنے ہر کٹیگری میں دو دو تین تین دو دو تین تین اتنی کوئی ایزیمپل تو کر لے نا نہیں پانچ ہے نہیں دو تھے اچھا مزے کی بات سنیں یہ جو آپ کو کلاسیفیکیشن میں نے سکھائی سکھائی کی نہیں سکھائی کلاسیفیکیشن کیس سٹڈی اچھا رسک اسیسمنٹ اب ورسز جواب دیجئے گا تین چار کوئیسن پوچھ رہا ہوں رسک اسیسمنٹ کی کیس سٹڈیز کی ہم نے ہمیں انفرمیشن دے کے کہتا تھا رسک ایڈنٹیفائی کرو ہم رسک ایڈنٹیفائی کرتے تھے ہیڈنگ بھی دیتے تھے ایکسپلین بھی کرتے تھے کہ صرف ہیڈنگ دیتے تھے پھر بتائیے صرف ہیڈنگ دیتے تھے کہ ہیڈنگ کے بعد ایکسپلین بھی کرتے تھے یہاں پہ بھی فراڈ ڈس فیکٹر کہے گا ایڈنٹیفائی کرو صرف ہیڈنگ کے ایکسپلین بھی کریں گے پھر بتائیے صرف ہیڈنگ کے ایکسپلین بھی کریں گے دونوں کریں گے اچھا مجھے سوچ کے بتائیے ریسک اسیسمنٹ کی جتنی بھی کیس ٹیڈیز کی ہیں کلاس میں جس نے سب سے زیادہ ریسک اسیسمنٹ کی کیس ٹیڈی کی اس کو سور بے گائی نام کس نے کی ہیں سب سے زیادہ کتنی کی ہیں کتنی کی ہیں کتنی کی ہیں نہیں نہیں لیکن آپ نے سچ بولنا کتنی اندازہ جتنی میں نے دی تھی ساری وہ سارے کی ہیں اور کوئی ایسا سور ایسا شور مچاتے ہیں پھر میرا دل نہیں کرتا کوئی ایسا سٹوڈنٹ جس نے سو کیس ٹیڈیز کی ہوں کوئی بات جس میں ایٹی یاؤنٹ سے زیادہ کیس ٹیڈیز کی ہوں سیونٹی یاؤنٹ سے زیادہ سیونٹ سے زیادہ پھرٹی یاؤنٹ سے زیادہ کتنی کی ہیں سر میں سچ میں بتاؤنا میں نے ایو بھی نہیں کی ایسا کوئی ایسا ہی کتنے اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے جتنی بھی اسائنمنٹ میں نے دی ہے ساری کی ساری کیس ٹیڈیز کی چپٹر ٹین کی ایسا اس میں کوئی سب ہائیس والا پتہ ہے نہیں چل رہا چلے کوئی بات ایسا نے چلے آپ نے جتنے بھی کیس ٹیڈیز کی اچھا مجھے سوچ کے جواب دیجئے گا ان سب کو ذہن میں لے کے مجھے بتائیے ہم نے صرف رسک آئینٹیفائی کیا اور ان کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ ٹائپس آف رسک بھی پڑھا نا بزنس رسک آرڈیڈ رسک آرڈیڈ رسک کے اندر ہم نے جتنے بھی رسک آئینٹیفائی کیے اس میں صرف رسک کو آئینٹیفائی کر کے ایکسپلین کیا کہ اس کی ٹائپ بھی انہیرنٹ رسک ہے کہ کنٹرول رسک ہے کہ ڈیٹیکشن رسک ہے یہ بھی بتائی دیکھیں کنسٹ بیلڈ کروا رہا ہوں سوچ کے جواب دینا ہے کیا ہم نے جتنی بھی رسک اسیسمنٹ کی کیس ٹیڈیز کی اس میں صرف رسک آئینٹیفائی کیا اور ایکسپلین کیا ٹائپ بھی بتائی کہ یہ انہیرنٹ رسک ہے یہ کنٹرول رسک ہے یہ ڈیٹیکشن رسک ہے ٹائپ نہیں بتائی کیونکہ اس نے پوچھا ہی نہیں تھا اچھا کوئسٹن مجھے یہ بتائیے کوئسٹن مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس نے کسی کیس ٹیڈی میں پوچھا ہی نہیں صرف یہ کہتا ہے رسک آئینٹیفائی کرو اور ایکسپلین کر کے پروسیجر بتا دو یہ نہیں پوچھتا وہ کہ بتاؤ انہیرنٹ رسک ہے کنٹرول رسک ہے کہ ڈیٹیکشن رسک ہے تو پھر ہمerne انہیرنٹ رسک کنٹرول چیوں پڑھا کٹھا پھر تاکہ اگر تیری کا کوئسٹن ہم سے پوچھے نا کہ انہیرنٹ رسک کو ڈیفائن کرو دو ایکزیمپلز دے دو انہیرنٹ رسک کو ڈیفائن کرو دو ایکزیمپلز دے دو تو ہم اس کو بتا سکے ہم اس کو تھیری کے question کے لیے ہم نے پڑھا تھا ورنہ case studies میں case studies میں وہ type of risk نہیں وہ کہتا ہے type of risk دور کی بات ہے بچہ صرف اتنا بتا دے risk آتا ہے میرے لیے وہ بھی coffee ہے میرے لیے وہ بھی coffee exactly اسی طرح guess کیجئے جب risk of fraud کی case study ہم سے پوچھے گا information دے کے کہے گا اس میں سے fraud is factor identify کرو ہم نے صرف fraud is factor identify کر کے explain کر دینا ہوگا یا کہ یہ category بھی بتانی ہوگی کہ یہ fraud is factor misappropriation کا ہے یہ fraud land financial reporting کا ہے یہ incentive میں آتا ہے یہ opportunity میں آتا ہے یہ attitude rationalization میں آتا ہے یہ type بھی بتانی ہوگی کہ نہیں نہیں بتانی ہوگی نہیں بتانی ہوگی type b نہیں بتانی صرف آپ اتنا identify کر لیں اس information سے risk of fraud بڑھ رہا ہے کافی ہے کافی پھر اگلا سوال جہن میں آیا سر اگر fraud is factor کی case studies میں صرف یہ بتانی identify کر کے explain کرنا fraud is factor type نہیں بتانی تو پھر یہ types کیوں بڑھا رہے ہیں شاہبار تھیری کے لیے پوچھتا نہیں ہوتا آخری دفعہ شاید جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پندرہ سولہ سال پہلے اس نے پوچھا تھا آخری دفعہ پوچھتا ہے لیکن پھر بھی بچے کو یہ کہیں نا پندرہ سولہ سال کہتا سر پھر اس کا مطلب ہے ڈیو ہو گیا اب وہ پوچھے گا اب تو چونکہ سلیبس میں آپ کو جہاں پہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ایک دن میں دو دو لیکچر ہمارا پونے دو گھنٹے تو ہو جاتے ہیں آڈیڈ کا پونے دو گھنٹے ہو جائے تو ہم شور مچالا شروع کر دیتے ہیں سر مر گئے ایک دن میں دو دو لیکچر ایک لیکچر دو گھنٹے کا ہو نا ہم ادھر چک ادھر کچھ نہیں بولتے آڈیڈ کا دو حصوں میں کہ پونے تو ہو جانا نہیں نہیں سر یہ اب آپ باگا باگ کر رہے ہیں کہ پریکٹس ہے پریکٹس ہے آپ مجھے آج کہیں سر کے سر کی پریکٹس نہ کرویں دیکھیں سنڈے تک ہتم ہوتا ہے کہ نہیں سلیبس تسلی سے ہو جائے گا یہ کے سر کی پریکٹس ہے جس کی وجہ سے دوسری کلاس لے رہا ہوں کرتے ہیں مجھے پتہ چل جاتے ہیں ساری خبریں آ دیتی ہیں ساری نہیں آتی ہے بھارہ تو ٹائپس اچھا اس کا مطلب یہ ہوا احتیاطاً ویسے چانس نہیں ہے مور دن نائنٹی فائی پرشنٹ چانس ہے کیسٹڑی پوچھے گا لیکن پھر بھی میں بھی کوئی ری پروڈکشن کا کوئیسن پوچھ لے اگر ری پروڈکشن کا کوئیسن پوچھا تو کیا پوچھے گا یہ سن لے وہ پوچھے گا بتائیں دیجئے فیکٹرز فراڈلینڈ فنانچل رپورٹنگ کے فیکٹر فراڈ ڈس فیکٹر کو ایکسپلین کیجئے کلاسیفائنگ دائم ان فالوئنگ کیڈگریز پھر اس کے بعد کیڈگریز بتا دے گا پھر ہم نے ہر کیڈگری میں لیکن آپ کو بتائیں آئی کیا اول تو تھیری کا کوئیسن پوچھے گئی نہیں اور اگر پوچھے گا نا تو نمبر تین چار سے زیادہ نہیں دے گا اسی لیے آپ ہر کیڈگری میں دو دو تین تین دو دو تین تین اگزیمپل یاد کر لیں more than enough ہاں read کر کے سمجھنا اگزیمپل کو ہے read کر کے سمجھنا ایک ایک بھائی جان وہ بیگ میں سے اور لے کے آئیے پچاس ہولے لے کے آئیے نا 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 یہ سمجھ آیا اگزیم میں کیسے بوچھے گا تو ہمارے لیے اہم کیا ہے ہمارے لیے اہم ان کو یاد کرنا نہیں ہے ایک ایک کو سمجھنا ہے ہاں جب آپ سمجھ لیں read کر لیں گے اس کے بعد ویسے تو unintentionally آپ کو دو دو تین تین ہر کٹیگری میں یاد ہو جائیں گے لیکن نہیں بھی ہوتی تو آپ صرف دو دو تین تین یاد کر لیں وہ بھی 5% سے کم چانس کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ expected ہے case study دے گا start کریں اب دیکھیں اب اس میں آپ کے پاس دو options کہلی option یہ کہ میں ایک ایک factor اٹھا کے آپ کو سمجھاؤں کہ اس کی وجہ سے کیسے fraud is factor identify ہوتا ہے دوسری option یہ ہے کہ factors میں بتاؤں explain آپ کریں کہ سر اس وجہ سے this factor identify ہوتا ہے اور اگر صحیح explanation ہو تو اس پر price مل جائے یہ ڈھیک ہے چلیے شور نہیں مچایا شور جہاں مچایا وہاں پہ price ختم پھر میں routine میں سمجھانا شروع کر دوں گا آپ کو اچھا ہاں factors پڑتے ہوئے آپ کو یہ لگے گا یہ factor ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے تھا یہ factor اس class یہ اس نے اس کو opportunities میں ڈالا ہوا ہے incentive میں ہونا چاہیے تھا یہ تو miss appropriation of facet میں ہونا چاہیے تھا اس نے misclassification آپ کو لگے گا تو جہاں پہ اور نہیں بعض کھوٹ ہے بھی اس میں دو تین factors ایسے ہیں جس پہ مجھے خود اصولی اختلاف ہے کہ یہ اس جگہ پہ نہیں دوسری جگہ پہ ہونے چاہیے تھے یا یہ duplicate ہو رہے ہیں مجھے خود اختلاف ہے لیکن چونکہ ہم standard کو فالو کرتے ہیں اس لئے میں نے اس کی classification کو change نہیں کیا لیکن آپ کے لئے بھی classification ہے ہی نہیں آپ کو اگر لگ بھی رہا ہو نا یہ تو اس class میں ہونا چاہیے تھا آپ نے گولی مارو کیا کہنا آپ نے گولی مارو اس کو classification کو گولی مارو ہم نے کونسا case study classification پوچھے پرسنل financial obligation میں نے آپ کو بتا دیا کلیر اگلی اگزیمپل ایڈورس relationship between entity and employee having access to cash and other assets ایسا employee جس کی access ہے cash اور other assets inventory پر اس کا ایڈورس relationship entity کے ساتھ ایڈورس relationship کس وجہ سے rise ہو سکتا ہے lay offs کی وجہ سے downsizing کر رہے ہیں unfair promotion کی وجہ سے unfair increment کون بتائے گا کہ اس میں کیسے fraud risk increase ہو رہا ہے وہ entity کو نقصان پہنچانا چاہے گا کیونکہ اس کا دشمن ہوگی نا وہ کہے اچھا میرے ساتھ میرا حق تھا ہم دونوں نے کٹھے join کیا تھا اس کو تو increment دے دیا پتہ نہیں کیوں کیوں دیا اس کو increment مجھے increment مجھے increment ملا ہی نہیں تو جو حق مانگے سے نہ ملے چھین لو ٹھیک ہے کہ نہیں یہ risk of fraud ہے سمجھ آگیا clear employee having access risk of fraud risk of fraud نہیں نہیں میں صرف اس لے کہ مثال یاد رہے آپ کو کہ x x کی مثال کیا تھی آگے existence of precious and movable item cash inventory جس لگا پہ cash ہے جس لگا پہ inventory ہے ہاتھ اٹھ ہاتھ اٹھ بتا دیں بتا دیں آپ شاہ بھائی انہیرنٹ کیا رسک ہوتا ہے اس میں انہیرنٹ چوری کر سکتا ہے وہ اس کے لئے cash بڑا ہوا ہے inventory items بڑی ہوئی ہیں وہ چوری ہو سکتی ہے بلکل بڑی آسانی ہے کہ اگر انٹرنل کنٹرول یہ وی ہو تو کیا فراد ہو سکتا ہے یہ وی انٹرنل کنٹرول وی ہو تو کیا فراد ہو سکتا ہے یہ وی کو تو کیا فراد ہو سکتا ہے ان ایسے کہ چیکنگ نہیں ہوتی یا اس جگہ پہ ایکس ایس ریشترٹ نے کی گئی کوئی ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے کہ جو ایس سا رہا جا رہا اس کا ٹائم نہیں ریکارڈ کیا جائے ریکنس لیشن نہیں جا رہی نہیں ان ایڈی 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 ایک ہی بندہ ایک سے زیادہ ٹاس کر رہا ہے یہ اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا جب ایک ہی پرسن ایک سے زیادہ ایکٹیوٹیز پرفارم کر رہا ہو تو یہ رسک اور فراڈ ہے کیس سیڈیز میں وہ کہے گا کہ مسٹر اے یہ کام بھی کر رہا ہے وہ کام بھی کر رہا ہے یہ کام بھی کر رہا ہے آپ دیں کہ مسٹر اے تو بہت محنتی ہے سارے کام یہ ہی کر رہا ہے ایس 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 بھی یہ کر رہا ہے ریکارڈ بھی یہ کر رہا ہے اور سیل بھی یہ کر رہا ہوگا چلیے بھئی یہ ایکس پرین ہو گیا فیلنگ ٹو کر نون انٹرنل کنٹرول ڈیفیشنس کون بتائے گا یہ پرچونٹی میں ہونا چاہیے تھا گولی مار گولی کلاسی مار گولی اس کو کلاسی کنٹرول آگے بتا ایک میں ون میں ون ترتیب سے ویکنس اچھا ایک ویکنس ہو نا یہ سیمپل رسک ہے ایک ویکنس سب کو پتا نون کنٹرول اور وہ نہیں کریٹ اس میں رسک آڈ ہے اس میں رسک آڈ ہے اگر آپ کو پتا چلے کہ جس لگا پر ان وین ویر ہاؤس ہے اچھا ان وین 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 والے کا سیسیلوی کیمرہ خراب ہو نا لیکن پتا نہیں ہے کسی کو رسک کسی میں لیکن کم ہے لیکن اگر پتا سب کو یہ نون کنٹرول ویکنس یہ ذہن میں رکھئے گا اس میں نون کا ورڈ اہم ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ان ٹرن کنٹرول ویکن شاہب آگے چلتے کنٹرول اگر رائیڈ نہیں آپ نہیں بھائی آؤ ہاں بھائی کنٹرول جن لوگوں نے کنٹرول بنایا ہے وہ خود ہی بائی پاس کر سکتے ہیں بہی اگر ان ڈی 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 اچھا یہ اوپر ہو گیا تقریبا وہی تھا دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے پیچھے والے بھائی جان ہاتھ اٹھائیں گے تو بھر ہے بھاری آئے گی نا چینج لائف سٹائل نراز ہو جائیں میرے بھائی دیکھ میرے بھائی سوا دو ہونے آنا تو آپ میں دڑپنا شروع ہو جانا ہے ٹائم زیادہ نہ کیا کر سوال پوچھنے دے تھوڑا سا انسی بھائی کلائرک کے لائف سائل میں کیا چینج آیا کیا کیا ہوا پھر کیا ہوا بھائی 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 اگلے دن گاڑی خرید کیا گیا شاہ بھائش یہ ہے چینج لائف سٹائل گاڑی خرید کیا گاڑی ہو سکتا ہے کسی نے توفہ دیو بھائی 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 انٹینڈیڈ سیل آف شیئر آر بیزنیس آر ریکوائی رنگ ہمیں پتا چلا کہ ڈائریکٹرز اپنے شیئر بیشنا چاہتے ہیں آرڈٹ کے بعد اپنے شیئر بیش دیں گے ایک میں ایک میں بیٹر پیزنٹیشن کے لیے بیٹر پیزنٹیشن کے لیے تاکہ زیادہ اچھا پریزنٹ کریں ایک میں کمپنی کی ویلیویشن کو زیادہ دکھانے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے شیئر پرائیس ہائی شیئر پرائیس لینے کے لیے پروفیٹ کو ورسٹیٹ کیا ہوگا مینجمنٹ ہولڈز مجورٹی شیئر اسی طرح لون حاصل کرنے کے لیے بھی کیونکہ بینک ایسٹس کو دیکھ کے لون لیتا ہے نیکسٹ مینجمنٹ ہولڈز مجورٹی شیئر ہولڈنگ مجورٹی شیئر ہولڈنگ کیسے بڑے گا ریسک افراد کیسے بڑے گا ریسک افراد وہ دن رات محنت کریں گے تاکہ پروفیٹ ہو اور شیئر پرائیس بڑے اچھا میں ایک سرون سے پوچھوں گا صرف اگر اس نے صحیح یا غلط بتایا وہ اگلے فیکٹر میں صحیح بتایا تو ٹھیک غلط بتایا تو اور کسی کو موقع نہیں آپ ایسا شور بچا رہے ہیں آپ شور بچا رہے ہیں نہیں تو وہ سی ایف او سی او کے پاس شیئر ہوں گے وہ تو دن رات ایک کریں گے پروفیٹ زیادہ ہو شیئر پرائیس بڑے انہیں فائدہ ہو ریسک افراد کیسے کیسے میسیوز کریں گے پروفیٹس کو زیادہ شو کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو ہمارا پروفیٹ ہے یہ شیئر پرائیس کو فیڈ کر رہا ہے تو وہ کہے گا دیکھ ابھی بیٹھے بٹھائے میں امیر ہوتا کیسے یہ میری جیب میں شیئر پرائیس ہی نا ڈیٹرز ڈیابیٹ ڈیابیٹ ٹیٹھ criticized فیک ڈی پاس کی پروفیٹ زیادہ ہو گیا جب پروفیٹ زیادہ ہو گیا شیئر پرائیس بڑھ گئے منجمنٹ بہنسی بیس یہ پڑا پریشر آن منجمنٹ وچی فنینشل ٹارگٹس ایک مین ایک مین ایک مین ایک مین ایک مین یہ میرا پرس پریشر ہوگا مینجمنٹ میں تحت یہ کیا پریشر ہوگا ان پر تارگیٹ اچیو کرنے کے لیے یہ پریشر کن لوگوں نے ڈالا ہوگا شیئر ہولڈرز نے بینکرز نے یا می بھی ڈائریکٹرز نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فینانشل سٹیبیلیٹی آر پروفیٹی بیلٹی ایز تھریٹن یا پور بتایا بھائی فینانشل سٹیبیلیٹی کیونکہ جب فینانشل سٹیبیلیٹی ان کی پور ہے پرابلم میں ہے اس وقت انہیں پیسو انویسمنٹ کی زیادہ لیکن اسی وقت اگر فینانشل سٹیٹمنٹ میں سب کو بتا دیں نا کہ ہماری کنڈیشن تو انگویسٹر بھاگ جائیں گے تو انویسٹر کو اٹریٹ کرنے کے لیے وہ اس پور کنڈیشن کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور انہیں اور اچھا طریقے سے دکھانے کی ضرورت کریں ہاں بلکل سیلز کو دیکھیں ہم یہ سٹیڈی کر رہے ہیں کہ کیوں یہ فیکٹرز فراڈ ڈس فیکٹر ہیں اب ان کو فراڈ کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں وہ ہر انکم کو انکریز کر سکتے ہیں ہر ایکسمنس کو ڈکریز کر سکتے ہیں پھر انکم ایکسپینسیز ایسرس ان لائیویلٹیز آر بیسٹ اون سگنیفیکنٹ ایسٹیمیٹس آر ججمنٹ چلے یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھ دیا نا کہ پرویینز کو ویریفائی کرنا مشہور ہوتا ہے ہاں اگر کوئیسٹر میں دیکھیں کوئیسٹر میں بونس والی بات آپ نے خود سے نہیں کرنی اگر کوئیسٹر میں وہ آپ کو بتائے کہ سی ایفو یا مینجمنٹ کو کئی ایک پرسنٹیج پروفٹ کی بونس کے طور پر مل رہی ہے پھر آپ نے بونس کی بات کرنی ہے کیونکہ ہمارا کیسٹڈی کا حصول ہوتا ہے کہ کیسٹڈی کے فیکٹس سے باہر ہم نہیں جاتے کیسٹڈی کے فیکٹس کے اندر تو اس نے کوئیسٹر میں لازمی نہیں سارے فیکٹس بتائے ہوں گے اس طرح میں سے کوئی دو تین چار پانچ اٹھا کے کیسٹڈی بنائی ہوں گی تو جو جن کے اوپا جو اس انفرمیشن کوئیسٹر میں ہے اسی کی بیس پر اس کے سیسمنٹ کرنی ہم نے ڈومینیشن آف مینجمنٹ بائی سنگل پرسن آر سمال گروپ ویڈاؤٹ آرڈیٹ کمیٹی آر انٹرنل آرڈیٹ فانکشن ایک منٹ ہے رہے جنہوں نے پہلے جواب نہیں دیا ہوا وہ حاضر انڈ والے بھائی جان شابہ جی جی بتائے ہاں اگر کوئی اچھا یہاں پہ ذہن میں رکھئے گا یہ بھی آئی کیا اپنے کئی دھوار ٹیسٹ کیا ہے انٹرنل آرڈیٹ اپارٹمنٹ اگر ہے ہی نہیں یا ہے لیکن ایفیکٹیو نہیں ہے دونوں صورتوں میں رسکو فراڈ بڑھے گا اچھا یہ کیسے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آرڈیٹ اپارٹمنٹ آرڈیٹ کمیٹی ہے ہی نہیں تو کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے اسی لیے منجمنٹ سی ایف او سی او جو دل چاہے کر رہے ہیں فراڈ آرڈیٹ کمیٹی نہیں ہے اگر لیکن انٹرنل آرڈیٹ اپارٹمنٹ ہے لیکن ایفیکٹیو ہے تو پھر کیسے رسکو فراڈ بڑھ گیا ان ایفیکٹیو کا مطلب کیا ہے وہ کمیٹی نہیں ہے وہ انڈپینڈنٹ فروم مینجمنٹ نہیں ہے وہ سی ای ای او سی ای او کے انڈر کام کرتے ہیں وہ سی ای ای او سی ای او کے کلوز فرینڈ ہے آرڈیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ضرور لیکن ان ایفیکٹیو کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں ڈپینڈنٹ ہے انکہ اوپر تو اس سچویشن میں کیا وہ روک پائیں گے منیجمنٹ کو سی ایف او کو سی او کو نہیں روک پائیں گے اسی لیے یہ بھی ہمارا رسک آف راڈ ہے شاباش اس کے بعد اگلا وہ یہ این ایفیکٹیو اوور سائٹ میں بورٹ آف ڈیریکٹر آرڈگی میٹی آر انٹرن آرڈ فنکشن ڈیو تو لیک آف انڈیپینڈنس فراؤ میں نے اگریبن وہی بات آگئی اوور سائٹ کا ہوتا ہے سوپروائز کرنا سوپروائز کرنا اوور سائٹ میں اور اوور لک میں فرق ہے یہ زیر میں رکھئے گا اوور لک کا مطلب ہوتا ہے اگنور کر دینا ہاں ہمارے انگلیس کے ڈیس میں آج تک یاد ہونے نے دو ایک اوور لک کو ایک لک اوور ملتے جلتے ہیں دونوں کا مطلب اپوزٹ ہے این ایفیکٹیو کمیونیکیشن آف ایمپلیمنٹیشن آف ایمٹیٹیز کوڈ آف کنڈکٹ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے انہوں نے ایشوز اگر آئیں گے ایتیکل ایشوز ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے ویسل بلوئنگ جیسے کہتے ہیں ویسل بلوئنگ کرنا مطلب کوئی وائلیشن نظر آ رہی ہے کسی چیز کی تو ہائر تھارٹی کو رکورڈ کرنا وہ کوڈ آف کنڈکٹ کمیونیکیٹ خود مجھے بتائیے ایک سیچویشن ہے کوڈ آف ایتیکس آپ کو کیف ایٹ میں پڑھایا جائے ایک سیچویشن ہے آپ آپ کو کمیونیکیٹ نہ کیا جائے اگر کمیونیکیٹ نہ کیا جائے کیا آپ اس قابل ہوں گے کہ ایتیکل ایشوز ایڈنٹیفائی کر سکے ڈیسائیڈ کر سکے کہ ان میں آپ کو کیا کوسٹ آف ایکشن لینے نہیں تو آپ کم از کم پریکٹس میں جائیں گے تو آپ کو پتاتا ہوگا کہ گفٹ بغیرہ لینے سے شیئر ہولڈنگ سے لون سے اس طرح کی ٹرانزیکشن سے یہی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ایمپلائیز کو کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بتائیں گے نا ہمارے لیے کوڈ آف ایتکس ہے ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہے وہی سیچویشن تقریباً کہ اس میں بھی ایشوز ڈسکس ہی ہوتے ہیں کہ کس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے کمیونیکیٹ نہیں کیے گے عمل نہیں کریں گے لیک اف انڈیگریٹی ڈسکس ہو گیا لو مرال امانگ سینئر مینجمنٹ اچھا لو مرال مرال امانگ سینئر مینجمنٹ ملتا جلتا ہے اس سے گولی مارے ایکسپلین چلو ایکسپلین بھی ہو گیا نا کہ مینجمنٹ کا مرال اچھا نہیں ہے انہیں ٹریننگ کروانے کے لیے اس طفعہ سنگاپور نہیں بھیجا گیا بھئی ان کا مرال تو اسی سے ڈاؤن ہو گیا ان کے مرال میں امپلائی کے مرال میں فرق ہو گا نا امپلائی کو یہ ٹینشن ہوتی ہے مجھے انکریمنٹ نہیں ملا ان کی ٹینشن کچھ بینکرز کرائیٹرز انتر تھرڈ پارٹی ٹو چیو اگریسیو اور انریلیسٹک ٹارگٹ تو یہ بھی ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا اوپر سٹڈی کیا تھا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے پریشن گولی مارے ناوٹ پروائیڈنگ انفرمیشن آر پروائیڈنگ رونگ انفرمیشن اچھا اسی طرح آپ نے گھر جا کے یہ فیکٹرز بھی یہ کیا ہیں یہ فراڈ ڈس فیکٹر تو نہیں ہے سرکمسینسی انڈیکیٹ پوسیویلٹی او فراڈ ڈین فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے لیکن ہے یہ بھی کیسٹڈی کے پوائنٹ ڈو سے فراڈ ڈس فیکٹر ہی یعنی جب آپ سے کہے گا نا کہ فراڈ ڈس فیکٹر بتاؤ تو چاہے وہ رسک آف او فراڈ ڈس فیکٹر میں آ رہے ہوں اور اس کو فراڈ چاہے اس لسٹ میں آ رہے ہوں آپ نے سارے اڈینٹیفائی کر دینے یوں سمجھ لیجیے پہلے اس نے فراڈ ڈس فیکٹر بتائے اب نیچے کہہ ڈس فیکٹر ہے کہ یہ مزید کچھ فراڈ ڈس فیکٹر ہے سرکمسٹینس ڈینڈیکیٹنگ پوسیویلٹی او فراڈ بھی فراڈ ڈس فیکٹر ہی ہیں اب ان کو آپ نے گھر سے جس طریقے سے میں نے آپ کو کلاس میں سچوایا ہے نا گھر جا کے آپ نے اسی طریقے سے سوچنا ہے ایک ایک لائن کو پڑھنا ہے اور اسے سوچنا ہے اب اب آگے چلتے ہیں اب آتے ہیں کیسٹڈیز کی طرف لیکن اس کی کیسٹڈیز بہت رسک سیسمنٹ کی ایک کیسٹڈیز خود بتائیں رسک سیسمنٹ کی ایک کیسٹڈیز کتنی دیر میں ہوتی تھی کتنی دیر میں پندرہ بیس منٹ میں یہ اس سے چار گناہ کم وقت میں ہوگی کیوں بھلا اس میں پروسیجر ہے ہی نہیں سب سے پہلے ریکوائرمنٹ لیکن اس کا نقصان بھی ہے پروسیجر نہ ہونے کا نمبر بھی کم ہے لیکن کوئیسن ایزی ہے کیونکہ صرف فراڈ دیکھیں کہہ رہا ہے in each of the above situation چاروں میں سے ہر situation میں identify with justification whether it represents risk of fraud بتانا ہے کہ risk of fraud ہے کے نہیں ہے میں بتا دیں گے risk of fraud ہے کے نہیں ہے جس سے پوچھوں گا وہ ہی بتائے گا جس سے پوچھوں گا وہ ہی بتائے گا while reviewing the audit files of four different clients you confronted the following situation پہلا due to tough competition جب competition زیادہ ہوتا ہے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے میں بھی دوڑ لگا رہا ہوں یہ بھی دوڑ لگا رہا ہے یہ بھی دوڑ لگا رہا ہے یہ میرے سے آگے نکلنے لگا ہے میں نے ٹانگ آگے کروں گا کہ نہیں ہے گر جائے غلط بھائی جنگ میں اور لڑائی میں سب کچھ جائز ہے دوڑ لگا ہے ہر ایک آگے چاہتے ہیں دیو ٹوف کمپنیشن in the market company has been unable to increase price of its products since last five years ایک منٹ ہے رہے ہیں اچھا دیکھیں ان کی جسٹیفیکیشن سنیں اگر میجورٹی آف کلاس آپ کی جسٹیفیکیشن سے اگریڈ ہوئی پرائیز ملے گا پرنا نہیں ایسا ٹھیک ہے ٹوف کمپنیشن اور پرائیز انکریز نہ ہونا کیسے فراڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے ہاں کیونکہ اگر پروفیٹ کو انکریز دیکھیں ٹوف کمپنیشن کا مطلب مارکٹ شیئر کم ہو رہا ہے مارکٹ شیئر بھی کم ہو رہا ہے سیل پرائیز بھی پانچ سال سے نہیں بڑی تو سیل پرائیز لیکن کاؤس تو بڑی ہوگی نا اس کا مطلب ہر سال پروفیٹ بیلٹی کم ہو رہی ہے شیئر ہولڈر تو گسے میں بیٹھے ہوں گے یار منیجمنٹ بہت ہی فارغ ہے ان کو ایک دو تین چار سا پانچ سال دی ہیں ابھی تک کچھ نہیں کر سکے اس کو چینج کریں تو تو وہ اس کو فیوری بل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ شیئر ہولڈرز کی نظروں میں مارکٹ میں انویسٹر کی نظروں میں ان کی پرفارمنس بہتر ہو اچھے ہو جب کمپیٹیشن زیادہ ہوتا ہے نا ہر کمپنی دوسرے سے آگے نکل کیونکہ اسے پتہ ہے انویسٹر سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں جس کا پروفیٹ زیادہ ہوا آپ خود بتائیے آپ کے پاس دس ہزار پی ہے آپ نے سٹراؤک ایک سینج میں انویسٹ کرنے آئے کس کمپنی کے انویسٹ کریں گے جس کی پرفارمنس اچھی ہوگی جس کا پروفیٹ اچھا اسی لیے وہ پروفیٹ کو ورسٹیٹ کرتے ہیں شاوش اچھا پتائیے کتنے سنورٹس کے خیال میں جسٹیف کر دیا انہوں نے کرسکو فراڈ ہے چلیے شاوش آگے ٹرانسفر کر دیجئے گا ہم تک دیکھ لیں ایک ہی ہے نا addition to intangible assets amounting to rupees 500 million include research costs of rupees 10 million which is duly supported by invices from supplier جنہوں نے پہلے نہیں میرا بھائی بتائے گا miss classification کر دی ہوگی نہیں پہلے بتائیے risk of fraud ہے کے نہیں ہے risk of fraud ہے فیک بھی ہو سکتا ہے 500 million transaction تھی addition اس میں 10 million ہے صرف آپ بتائیے انٹینجیبل ایسٹس میں research cost add نہیں کر اگریڈ دیکھیں miss statement ہے ہنڈر پرسنٹ اگریڈ اس پہ میں کمنڈ نہیں کرا miss statement نہیں miss statement ہے میرا question یہ ہے کہ یہ کیا جانبوچ کے کی ہے انہوں نے اگر جانبوچ کے کی ہے تو پرپس کیا ہے risk of fraud ہے inherent یعنی normally ایسے ہو جاتا ہے error a segment error میرے بھائی آپ بتائیے error کے fraud پہلے یہ بتائیے جن سے fraud اگر ہم اس کو capitalise کر دیتے تو profit بڑھ جائے گا profit 500 کے پیچھے 10 million اگر اس میں کرنا ہی ہوتا نا تو اس میں سب سے اہم چیز وہ یہ تھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ available ہے دیکھیں نہیں بتایا میں دو دفعہ سننا چاہ رہا تھا تمہارے موہ سے دو دفعہ کیونکہ اس سے پہلے بھی question تھا وہ بھی آپ سہی نہیں بتا سکے missing document بولا تھا exactly missing document نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے duly spotted یاد رکھیں جب کوئی بندہ fraud کرتا ہے نا تو وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ بھی چینج کرتا ہے میں ان بھائی جان سے کوئی موبائل میرے لے لے کیا ہو یہ دس ہزار کا لے کے مجھے کہہ رہے پندرہ ہزار کا موبائل ہے میں ان سے کہوں گا انوائز دکھاؤ یا تو یہ کہیں کہ سر انوائز ہے ہی نہیں یا انوائز میں دس کو پندرہ کر کے شو کروائیں گے یا تو سپورٹنگ ڈاکومنٹ missing ہوگی یا ان میں alteration ہوگی جب سپورٹنگ ڈاکومنٹ available ہو اس کا مطلب ہے یہ fraud نہیں اب یہ کہہ سر پندرہ ہزار یہ انوائز دیکھ لیں انوائز دیکھو دس ہر پھر کہہ سر تو موش پورپیولی چونکہ ڈاکومنٹس available ہیں اور آئے تو یہ fraud نہیں ہے error ہے جس سے پوچھے پتے دیورنگ دی لاس تری چیف ایک 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 ہائر منجمنٹ has been earning handsome bonuses based on profitability of the company ٹھیک ہے یہ تو مجھے بھی آتا ہے risk فراڈ ہے فور فیزیکل سٹاک ٹیک اونی کتی سسمبر 2014 included goods sold but not dispatched amount to rupees 42 million 52 یہاں تک problem نہیں کیونکہ باز ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں سیل ہو گی dispatched نہیں گئی ڈیلی 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 کیسے فراڈ یہ تو کوئی بات نہیں یہ رین پہ آرڈر دے دیا تو ابھی جگہ نہیں ہوگی جب جگہ بنے کی سمان مگو لیں گے ہاں جی اس میں اہم چیز یہ سیگنی فیکن ٹائم گزرنے کے با وجود بھی اس نے ڈیلیوری واپس نے چیزیں نہیں لی تو اس کا مطلب ہے ہاں پروفیٹ کو آور شیئر کرنے کے لیے اس نے پروفیٹ کو آور شیئر کرنے کے لیے سیل کر لیا اور یہ ایکشولی سیل نہیں تھی کیسے پتہ چلا ایکشول سیل نہیں تھی بھئی اتنا ڈیلی ہو گیا اس کے باوجود بھی چیزیں ڈیسپیج نہیں کی یہ فیک سیل لگ رہی ہے بلکل صحیح بتایا آپ نے اس لیے یہ لیجی نام کیونکہ پوچھا ان سے تھا باہر یہ ہے ہاں دو میلین کی اس نے اٹھا لیا سامان تو یہ جنمن ہے تو باقی پچاس ملین تو پڑھا نا نہیں ہم نے جنمن بندے کو فیک سیل کر دیا ایک تو ہے نا فیک بندے کو فیک سیل کر دے رکار ایک ہے جنمن ہے سیل فیک کی ہے اس کے نام آپ کو دیکھیں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پوچھ سکتے ہیں کیس ایسا میں آپ کو لگتا ہے کہ انیویویل ٹائم گزرنے کے بہت ڈیلیویل ہو گئی ٹائم گزرنے کے باوجود بھی ڈیلیوری نہیں اٹھائی اس نے یہ ملے چیز ہے آگے چلتے ہیں ریکوائرمنٹ پڑھیں ریکوائرمنٹ پڑھ مجھے بتائیے ریس کسیسمنٹ کا چیپٹر 11 کا question یا 19 ایڈنٹی فائدہ فراڈ اس فیکٹر ان دی باب سیچویشن صرف ہیڈنگ بنائیں گے کہ سن بھی کریں گے ہیڈنگ تو آپ نے خود دیکھا نا question میں سے نکل آتی ہے یہ جو میں آپ کو سے کروارا رہا ہوں نا یہ ایکس پیشن ہے یہ ایکس پیشن ہے آپ آپ دی آیتر آیتر کمپنی کمپنی میں ہو فائننچل پوزیشن پروبلم ہوں ان میں رسک آیتر ہوتا ہے نا اب ہم نے پڑا ہے کمپنی میں ہوگی فائننچل پوزیشن پور ہوگی ٹھیک ہے اس میں رسک آڈ ہے جس کو لون کی ضرورت ہے اس کے بارے میں سب کچھ اچھا چھا بڑی کمپنی ہے اچھے پروجیٹ کمپلیٹ کی ہیں ابھی تک کوئی رسک آڈ نہیں ہے کہہ رہا دیور میٹنگ دا کلائنٹ ہی انفارم ڈیٹ آی ایل ہی اچھے گروہ سکسٹی پرسنٹ ایس کمپیر تو گروہ تارگیٹ آف تھرٹی پرسنٹ سیٹ فار دا فنانچ یر انڈ تیس انڈ بورڈ اور دیریکٹر آئی کنسیڈ ڈیسٹری بیوٹ ٹوانٹی فائی پرسنٹ آف پروفیٹ تو مینجمن سلاف ایس پرفارم مونس اب دیکھیں انیویولی ہائی سیلز ہونا وہ ہم نے پڑھا نا جو ہم نے پڑھے تھے پروسیجر آگ گھر جا کیا پڑھیں گے تو آئیڈنٹی فائی رسک او فراڈ اس میں یہ بھی ہے کہ انیویول ریلیشنشپ انیویول فلکچویشن ہونا نیرٹیکل پروسیجر میں وہ بھی اس کو فراڈ کو انڈیگیٹ کرتی تو یہاں پہ ساٹ پرسنٹ تارگٹ تھرٹی پرسنٹ تھا اس نے کہا جب فیک ٹرانزیکشن نیرکارڈ کرنی تو کیا تیس ہزار اور کیا ساڑ ہزار ساڑ ہی ڈال دیتے ہیں سوچ رہا ہوں میں کنفرم نہیں ہے کیا اتنا انیویول ہائی گروت ریٹ انڈیگیٹ کر رہا ہے اور پھر جب فرد اچھا صرف اتنا اگر میرے سے پوچھے نا آپ یہاں پہ ختم کر دیتا نا پھر بھی رسک فراڈ تھا لیکن اب آگے اس نے 25% کر دیا کنفرم ہو گیا اچھا یہاں پہ ایک سوڈ کہہ لگا سر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا نہیں ہے کنسیڈر کر رہے ہیں انٹینشن ہے تو اس نے کہا سر سی او نے فراڈ پہلے کر لیا تو اس کو اس وقت کنفرم تو نہیں تھا کہ مجھے بونس ملے گا نہیں ملے گا دیکھ اتنا ڈیٹیل میں کوئیسے بنانے مارے نے بھی نہیں سوچا ہوگا اس نے کہو گا یہ انفرمیشن اس کے بات سپلیمنٹ کر دوں میں کوئی بچوں کو پتا چل جائے بونس کی سر پرسنٹیج بھی اس کو ملنے ہیں بات ایسا ہوتا ہے ان فارملی بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا پروفیٹ اند کیا تو بونس ملے گا ایگری کرتے ہیں سارے سون اس میں پھر وان آف دا کمپیٹرز ہے شون اس ویلنگ نیس ٹو اکوائر آئی ایل بتائی ایک میرے ترس کیا ان کا کہنا ہے آئی ایل کی مینجمنٹ اپنی فنانشل سٹینجمنٹ کا بیس ویو پیزنٹ کرنے کی کوشش کرے گی کیوں تاکہ کمپیٹیٹر ہائی ایسٹس کو ہائی پروفٹ کو دیکھ کے زیادہ پیسے دیں بکرا خرید بکرا خرید نہیں کرے گئے آپ اچھا اس میں آپ نے دیکھا کہ باز ایسا ہوتا ہے بکرے کو ایک تو جاندار بکرا ان اس کے پیسے زیادہ ملتے اور بکرا اگر جاندار نہ ہو تو کیا کرتے بھلا اس کو سیونا پلا دیتے ہیں اس کو سوڈا پلا دیتے ہیں ڈیو پلا دیتے ہیں کیا تاکہ پھول جائے تو لگے کہ ہے یہ کیا یہ ہی طریقہ ہے بیس ویو پریزنٹ کرنے کا فیک بالکل تو ہاں بیس ویو بیس بیس ویو کی چھوڑ بیس اگر جگہ پہ فراڈ فیک ٹر ڈس کس کر رہا تھا دنیا میں سب سے زیادہ جو فراڈ ہوتے ہیں وہ بیو ٹی پارلر میں ہوتے ہیں آگے جگہ اس ہی بات میں اگلا آو یہ پیسے کون لے کے جائے گا ہاں شاہ 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 شب شاہ عرش خیرت فیک سینیلیو اب ریکوارمنٹ پڑکے بتائیے شی شی کس شی محال وی لی با دوسر دوسر وی گری ڈا بی سر اگر manufacturing of garments and apprails جو بھی بولتے ہیں during the adult branding meeting for the year ending CFO of GL has provided the following information GL was previously exporting all its production under the brand name of wearables however it has been facing the issue of decline in export order decline in export order decline in export order and therefore has decided to start focusing on the local market accordingly accordingly it has made an agreement with BL according to which GL's products would be sold to BL who would market them through BL's retail outlets spread throughout Pakistan a director of GL holds major share holding in BL ये इस्वार ते व्यार्णा ता бывает अच्छा या तक ना मैं हलका हलका risk assessment मेरे आ रहे थे جو بتاتا اس کو ہی نام ملنا تھا آپ نے ویسے پہلے ہی بتا دیا تو یہ related party transaction کیا question میں صرف اتنا justify کروائیں related party transaction کیوں risk of fraud ہے کیونکہ وہ transaction ہو سکتا ہے اس کے ساتھ arms land basis میں نہ ہو outside the normal course of business terms and conditions market basis میں نہ ہو اس وجہ سے اچھا یہ related party transaction fraud is factor میں incentive میں تھا کیا opportunity میں تھا جو نے گولی مارے اس کو کیوں requirement میں دیکھ لے requirement میں کہیں اس نے پوچھے classification بتاؤ تو نہیں بتائیں کہ تو پھر پڑھایا کیوں 5% chance ہے کہ اگر ریئر ایڈکشن کا question جو آج سے 15 سال پہلے آیا second two of the آپ کا بھائی تو اس وقت بڑھا تھا آپ کے بھائی نے paper دیئے تھے اس وقت second two of directors of GL holding 16% and 30% share in GL have informed the board that they intend to sell their entire share holding in GL in order to concentrate on some of their other business directors نے کہا ہم تو بزنس شیئر بیچنے لگے ہیں شیئر بیچنے لگے ہیں کوئی risk of fraud نہیں ہے کیونکہ شیئر بیچ دیں گے دنیا چھوڑ دیں گے انہیں پکا پتا کمپنی میں جو مرضی ہوتا رہے شیئر کو بیچنے سے پہلے اور شیئر کر سکتے ہیں اب نظر آیا risk of fraud شیئر بیچنے ہے تو وہ کیا زیادہ قیمت چاہیں گے کہ کم اور جس مندینے کوئی چیزیں آپ نے گاڑی بیچنی ہو تو اسے لشکا کے چمکا کے بیچتے ہیں پولیش کر کے بیچ دیں نا جہاں جہاں ڈینٹ پڑے ہو وہاں چھپانے تاکہ اچھی قیمت ملے اچھی قیمت ملے گاڑی بیچیں گے اچھی قیمت ملے کہ اس میں کچھ اور پیسے ڈالیں گے کوئی سیکنڈ ہینڈ بائی خرید لیں گے تو اس کے لیے اچھی پرائیس حاصل کرنے کے لیے ریسک of fraud ہے rum Yes while discussing some of the internal controlled deficiencies in payroll processing department which were raised in the previous year's management letter یعنی management letter işte کہ یہ ہی بتا تھا because of the illness of chief internal auditor ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے شاہر ایک دو تین چار کمیونکیٹ ہو گیا لوگوں کا پتہ بھی ہے پیرول میں دیفیشنسیز ہے ابھی تک وہ ٹھیک نہیں اس کا مطابق لوگ اس دیفیشنسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمانگے شاہر 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 دیجئے نہیں اس نے چائے کے ساتھ آپ کو ایک ایک بسکٹ دیا ہے کہ پورا پورا پیکٹ دے دیا ہے ایک ایک بسکٹ دیا ہے یہاں پہ پورا پیکٹ کیوں پڑا ہوا سارے بین چکا ہے آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کل میں تو آہا چلیے یہ کوئیسن پورے ہوگے سارے ڈسکس ہوگے آج جس ٹھونٹ نے جا کے ہوم سائنمنٹ کر لینا وہ رسک آف راڈ کا ایکسپورٹ ہو گیا انشاءاللہ ٹھیک ہے کریں گے کوئیسن کل سائنمنٹ میں لازمی چیک کرنی ہے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں آلہا ہے